اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ جینل ویڈیو ہے اس کے اندر میں ایک خاتون ہے جو کہ بار بار مجھے میری فیملی میری بیٹی ان کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس کے اندر میں انہوں نے آج کچھ ساتھ مجھے لے کر یہ بولا کہ میں نے ساتھ جھوٹ جو بولے ہوئے ہیں انہیں بے نکاب کیا جائے تو میں اب جو نے میرے پرائلیگیشنز لگائے ہیں میں ان کا ریپلائی کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور اگر میں اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ میں نے یہ اپنی عزت کو پچھے پچھ ڈال کر کے مجھے بہت روکا گیا کہ یار بچی کے لیے میڈیا میں جانا اپنی عزت کو بچھائلنے والی بات ہوتی ہے لیکن چونکہ مجھے میری بیٹی سب سے زیادہ دنیا میں عزیز ہیں اور میں اس کے حق کے لیے سٹینڈ کر کیا ہے اور میں اپنی لائف کے لاسٹ بریتھ تک میں اس کے لیے فائٹ کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ کوٹ کے اندر پیش نہیں کی جائے گی تو یہ خواتین لیڈیز میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور یہ کیس بھی جو فائٹ ہو رہا ہے یہ ایک چلی میری بیٹی کا کیس ہے میری بیٹے کا نہیں ہے تو میں خواتین کے حق کے لیے خصوصاً میں اپنی پچی کے حق کے لیے اٹھا ہوں تو میرا کوئی ان سے کوئی پرسنل کوئی لڑائی جگڑا کچھ بھی نہیں ہے ایڈال نو انہیں میری ذات سے یا میری فیملی سے یا میری بیٹی سے کیا پرابلم ہے یہ تو وہی بتا سکتی ہیں باقی میں کوئیسٹری کی طرف میں آتا ہوں اور میں ریپلائی کرتا ہوں جو منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے میری کوئی رشداری ان کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے اسے ٹیک آور کیا انہوں نے اس کو دیکھا اور آج تو ان کو کچھ دنوں سے ہمیں کچھ بڑے سالٹ قسم کے پروفز مل رہے ہیں تو وہ ایویڈینسز جو ہے وہ اب جو ہے وہ منسٹری کی طرف سے خاتوم جو ہے وہ بول رہی ہیں جو منسٹر ہیں گورومنٹ افیشل تو اگر وہ مجھے سیکنڈ کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بات میں وزن ہوگا دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے یہ بولا کہ جی سی سی ٹی وی میں اغواہ کار کیوں نہیں آئے ایک میڈیکل کلینک ہے وہ در سے سی سی ٹی وی میری گلی تک شو کر رہے ہیں سیکنڈی اغواہ کار باپ جو ہے وہ اغواہ کا مسلسل بول رہا ہے پہلے دن سے اور گلی کا ڈیسٹنس جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں سے میری گھر کا ڈیسٹنس آدھا میل ہے ان کو شاید ان کا میتھ ویک ہے انہوں نے گلی ڈیفنیٹلی منیٹر تکیل ہی آکے فیزیکلی میں مجھے جتنی سپورٹ اہل سنت اور دوسرے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں فکا اور ایون نان مسلم روگ رہتے ہیں یہ یقین گرے مجھے روزانہ میسیجز کرسچینز کے آتے ہیں اور دوسرے ریلیجنز کے لوگوں سے آتے ہیں تو جتنی پیار سپورٹ مجھے اپنے فکا سے ملا اس سے کہیں جیادہ مجھے دوسروں سے بھی ملا تو یہ ایشو اس طرف کا تو تھا ہی نہیں اور میرے جتنی بھی علاقے میں مساجد ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آکے مجھ سے اس انسیڈنٹ کے بعد بھی مجھ سے گلے ملتے رہے ہیں اور آج بھی ملتے ہیں اور اسی طرح ملتے ہیں تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ انہیں یہ چیپ شاٹ کھیل کر اور اس سویل اور فتنے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے تھی سیکنڈی انہوں نے ایک انتہائی چیپ شاٹ کھیلی ہے جس معاملے کو میں بڑے عرصے سے تباہ کے بیٹھا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس طرف جائے جا میں نے جانے دیا ہے میں نے جانے دیا میں نے اس کے حد امکان کوشش کی کہ یہ معاملہ اس طرف نہیں جائے ایون مجھے میرے فرقے کی طرف سے بولا گیا کہ ہم آپ کو پوری سپورٹ کرتے ہیں اور میں نے کہا نہیں یہ معاملہ فرقہ واریت کی طرف میں نہیں جانے دوں گا میری بیٹی قوم کی بیٹی ہے وہ صرف ایک فکا کی بیٹی نہیں ہے میری بچی جو ہے وہ پوری قوم کی بیٹی ہے انہیں اس چیز کے لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں شرمانی چاہیے کہ انہوں نے ایک فتنے کو جو دبا ہوا تھا انہوں نے سو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی کہ میں آئی سے کنڈیم کروں گا اور سیکنڈی میں کو یہ بتا دوں کہ پولیس میرے دہر یہ انسیڈنٹ سولہ تاریخ ہو گا تھا اور پولیس سولہ کی رات میں میرے پاس آگئی تھی میں نے یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا یہ جو ٹی وی نیشنل ٹی وی کی باتی ہے تئیس تاریخ تھی غالباً بائیس یا تئیس تاریخ تھی یعنی چھ یا سات دن بعد کی بات ہے جو میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھاتا جا کے چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ بچی لیڈر چھوڑ کر رہی تھی بچی کے گھر والوں کو اس چیز کا پہلے ہی آئیڈیا تھا پتہ تھا زہیر کا بچی کمار کے پیٹھتے تھے موبائل چھین لیا یہ بھی ایک جھوٹ کا پلندہ انہوں نے خود سے کریئیٹ کیا ہے پہلی بات میں کلیر کر دوں میرے گھر میں تمام ایجنسیز پولیس وگرہ جب وہ آئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو خوج میرے اوپر ہی کی گئی زاہر سی بات ہے پولیس ہر کسی کو اس چیز کے اندر انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو یہ چیز تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کچھ سین نہیں تھا اور میں بالکل بلائنڈ تھا دیکھیں جو یہ ایجنسیز اور یہ لوگ ہوتے ہیں یہ آپ اندر تک جانتے ہیں کہ آپ بندے کو سامنے دیکھ کے جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے شاید آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ تیرہ سال گیارہ مہینے کا نکاح اگر ہوا بھی ہوتا تو یہ ناجائز تھا اور اس کے اندر تمام سہولتکار دولہ گواہ جس نے یہ امپلیمنٹ کیا وکیل وہ اور اس میں جو جو سولتکار شامل تھا وہ سب اندر ریسٹ ہو جاتے ہیں جن میں سے کچھ گرفتاریاں ہوئی بھی ہیں اس حلسلے سے تو آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے یہ بات ویسے نہیں ہے جیسے آپ اسے رحم دینے کی کوشش کر رہی ہیں پھر بھی میں آپ پہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوٹ میں آئے ڈیسائٹ کریں اگر بچی انڈر ایج ہے اگر اس کا نکاح ہوا بھی ہے بچی انڈر ایج ہے تو کوٹ اسے ڈیسائٹ کرے گی اور کوٹ نے آج بازے الفاظ میں کہا ہے کہ ہائی کوٹ سندھ کے اندر یہ کیس ہے اور کسی اور ہائی کوٹ کے اندر بچی پیش ہو بھی جائے یہ کیس تب تک چلے گا اور جب تک بچی یہاں پر پروڈیوس کر کے اس سے یہاں پر جواب نہیں لے لیا جائے گا کیونکہ کوٹ کو اس کیس کی سنسٹیوٹی نظر آ رہی ہے اس لیے آج کوٹ نے آئی ایسائی اور ایم آئی ایجنسیز جو ہیں ہم کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے کہ شاید پولیس کی سرچ میں کل کوتا ہی ہو یہ ایک بلیٹنٹ قسم کا اور پیتھیک قسم کا جھوڑ ہے اور انتہائی افسوسناک جھوڑ ہے یہ پچی نے کبھی مجھ سے ریئرلی کبھی ڈانٹ کھائی ہوگی جو بھی آپ پتہ ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں زندگی میں سے ڈانٹا نہیں تو ابھیسلی یہ بھی ایک جھوٹ ہوگا ایسا نہیں ہے میری کو پابان تھوڑی ہے کہ جو میں نے کہنا ہے ہوئی کرنا ہے دیکھیں میں بھی ایوڈینسز لے کے پہنچوں گا اور ابھیسلی سی بات ہے کہ جو سیکیڈ پارٹی ہوگی وہ بھی اپنے پاس ان کے پاس اگر کوئی ایوڈینس موجود ہوگا تو وہ لے کر پہنچیں گے خاتون آپ کو شاید اس معاملے کی سمجھی نہیں آرہی میں یہ چیز پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ یہ کرائم ہے یہ کرائم ہے یہ کرائم ہے کہ کسی جو مائنر ہے اس کی شادی کروا دی جائے یہ سندھ کے اندر کرائم ہے پاکستان کے قانون کے مطابق کرائم ہے چاہے بچی کا باپ ہی کیوں نہ شادی کروا جائے یہ کرائم ہے بچی اگر اس کی قبل ہوتی کوئی ایسی چیز ہوتی کبھی گھر میں ایسا کچھ ذکر نہیں ہوا یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹے الزامات ہیں بچی کوٹ میں آئے گی اور اس کے بعد دیفنیٹلی کوٹ ایک امانٹ آف ٹائم سفیشنٹ امانٹ آف ٹائم اس کے اندر لگے گا اس تحقیقات کے ہونے میں اور انشاءاللہ اللہ سچ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آئے گا اس میں کوئی دورائے تو ہے نہیں سیکنڈلی ایک چیز میں آپ کو بڑے کلیرلی بتا دوں میری بیٹی جب شادی کی ایج کو پہنچتی ماباپ سے بڑھ کر یہ جو بچی کی ایج ہے اس میں اس کی کوئی ویل ہی نہیں ہے تو اسے فری ویل دینا یہ زیادتی ہے سیکنڈلی میں اس وقت میں اور بچی کی والدہ بچی کے اچھے بورے کا سب سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں آپ اس کی وقالت اس چیز میں نہ کریں بہت سا ٹی وی چینلز مجھ سے ابھی بھی رابطہ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر کبھی وہ کسی چینل سے ہوتے ہیں کبھی کسی چینل سے ہوتے ہیں لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جا کے اوپا گیٹو سیکنڈلی آپ نے یہ کہا جی کہ میں نے پی رول پر کچھ یوٹیوبرز رکھے ہیں اور میرا خیال ہے ان یوٹیوبرز کا فرض ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور اپنے آپ کو کلیریفائی کریں پہلی چیز چینل نے دیفنیٹلی جب یہ انسیڈنٹ ہوا چینلز میں بھرپور کبریج دی اور اس کے بعد جب یہ ایک ٹی وی کے اوپر ایک جالی نکاہ ناما اور بچی گا وان سیکسٹی فور بیان ریکارڈ کر رہا ہے تو دیفنیٹلی معاملہ دوسری طرف چلا گیا آج بھی یہ آپ کا ایک جھوٹ جو آپ نے بولا ہے میں اسے ذرا بے نکاب کر دوں آج بھی اگر میں کچھ پریس کانفرنس کے لیے کسی کو بلاتا ہوں تمام چینلز وہاں پہ آجاتے ہیں انکلیوڑنگ جیو ایئر وائے پاکستان کے سب سے بڑے چینلز ہیں سیکنڈی میں اپنا جو بیسیکلی جو اپنا پوائنٹ ہے اگر اگر میرے کے لیے ضروری بات ہوتی ہے تو وہ میں اپنا سوشل میڈیا کے اوپر بچلا جاتا ہوں جیسے ابھی میں آپ کو آپ کے جوابات سوالوں کے جوابات جو ہیں میں سوشل میڈیا پہ دے رہا ہوں میڈم آپ کا ساتھوں سوال نکاہ نامہ جالی میں قرار دے رہا ہوں اور یہ جوٹ ہے نکاہ نامہ کلکل اریجنل ہے اور نکاہ نامہ ایک ٹائم ہوتا ہے سفیشنٹ دو سے تین ہفتے بقول آپ کے میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا اس دوران نکاہ کو اندراج کروایا جاتا ہے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب انسیڈنٹ ہوئے سولہ تاریخ سترہ کو ایک ڈمین کا نامہ بنایا گیا اٹھارہ کو میرے کے انسٹر کمپلین ڈال دی جائے کچھ لوگوں کے ساتھ آکے بچی کو ہوا کرنے کی کوشش کی ہیں تو اگر آپ پیسے لے کی بھیکیو ہی نہیں ہیں تو اٹلیسٹ آپ حقائق کو پرکیے اور اس کے اوپر سوچئے میں یہاں پر تھا اور تمام اجنسز پولیس ایسیوز کی قوائی دے رہی ہیں کہ میں پلس انکلوڈنگ وہ تمام لوگ جو اس میں نومنیٹ ہوئے تھے وہ یہاں پر تھے سیکنڈلی اس میں تمام اڈریسز قواہان کے اڈریسز سب جتنے بھی ہیں خصوصاً زہیر کی فیملی جو ہے ان کے ڈریسز وغیرہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ جالی تھے وہ فیک تھے جو نکاح جس نے کروایا آپ جس مولوی کو پکڑ کر یہاں لائے گئے ہیں اس نے یہ بیان جنہیں مجھے سٹریٹ کی عدالت میں کراچی میں کہ جی اس نکاح نامے کے اوپر دستخت انگوٹھا اور سٹیمپ میری ہے اور یہ میں نے ایسے چار پانچ نکانہ میں اس وکیل خرم رائے کے پاس آلیڈی ملے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ وہاں پر خود یہ جو پیٹیشنر تھے وہ یہ خود ہے میں نہیں تھا اس میں یہ لوگ تھے یہ وہاں پہ اپیرینے ہوئے اور میری لیگل ٹیم وہاں پہ گئی اور انہوں نے مجسٹر سائی پیئر سامنے تمام اقائق رکھے اور وہ کیس خارج کر دیا گیا تو آپ سوچئے کہ یہ کوٹ میں پیش نہیں ہو سکتے یہ کوٹ میں بس ایسی ہی جاتے ہیں کہ یہ جا کر بولتے ہیں کہ ہم اتنے ہیں اور ہم یہ کیا جائے آپ کا یوٹیوبر سے دوسرا کوئیسن جو تھا کہ بچی کی ویڈیوز پرانی لگا کروں پہلی بات یہ کہ میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ وہ پرانی ویڈیوز نہیں ہیں دو سے تین مینے پہلے کی اور کچھ اس میں سے پانچ سے چھے مینے پہلے کی ہیں وہ ویڈیوز اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ویڈیوز دے کر یہ بولا جائے کہ بچی مل گئی ہے آپ خود سوچیں کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے دیکھیں یہ یوٹیوبر کے جو پہلا کوئیسن ہے حالانکہ یہ مجھ سے نہیں بوجھا گیا لیکن میں پھر بھی ایک بات کر دوں کہ میں خود ذاتی طور پر یہی سمجھا تھا پچھلے دو دن سے کہ میری بیٹی کو بازہ آپ کروا لیا گیا ہے لیکن میں نے کسی بھی چینل کے اوپر اور کسی بھی کسی کو بھی انٹرویو دیتے ہو یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بازہ آپ ہو چکی ہے اگر آپ میرے لاہور کے جو لائر تھے وہ بھی بڑے ہوکفل تھے کہ 24 کو انشاء اللہ تعالی بچی کو بازہ آپ کروا لیا جائے گا لیکن انفرچنیٹلی وہ لوگ اتنے شاطر ہیں کہ وہ جگہ بدلنے میں ماسٹر ہیں اس کے تانے بانے جن جن جبوں پر جا کے ملے وہ سب جب یہ جو ہیں وہ آبویس لینڈر ابزرویشن آئی ہیں اور جن جن لوگوں نے اس میں سولت کر دیا کہ ان مالیاں کو بچانے کے لئے تو یہ ایسا نہیں ہے جو یہ سین سامنے آ رہا ہے اس کے پیچھے ڈیفنیٹلی منظم گروہ کام کر رہا ہے اور ان کے پاس تمام کی تمام پروٹیکشنز موجود ہیں آپ کا نیکس ویسین جو کہ یوٹیوبرز ہی کے لئے تھا کہ یوٹیوبرز نے یہ رنگ دیا کہ یہ ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ایسے ہے اور ایسے ہے اور یہ اگوہ کا سین ہے یہ یوٹیوبرز نے بولا تھا میڈم سب سے پہلے بتا دوں کہ میں اگوہ کی حد تک بات کر رہا اور میں کسی دوسرے لفظ کر رہا اگوہ سب سے پہلے میں نے اگوہ کی کٹوائی ہوئی ہے اور میری بیٹی میں آج بھی اسی پوائنٹ پر ہوں کہ میری بیٹی کا اگوہ کیا گیا ہے اگوہ کی بہت سورتیں ہوتی ہیں اپنے شاید اگوہ کو سٹڈی نہیں کیا اگوہ اگوہ کو سٹڈی کریں اور کوٹ اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ آپ سب دون کا لیٹ لیا ہے شکریہ